دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی یونی لیور کی جسے آج سے تقریباً 87 سال پہلے کھولا گیا تھا اور اسے کھولنے والے کے نام تھا مارگرین یونی اور لیور جن کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنا خود کا خرچہ چلا سکیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت لگن اور سوچ کی بنا پر انہوں نے اتنی بڑی کمپنی کیسے بنا لی سب کچھ دیکھیں گے اسی ویڈیو میں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1930 میں جب بریٹش لوگوں کا زیادہ تر انحصار گائے فارمز پر ہوا کرتا تھا جون جو عبادی بڑھتی گئی ویسے ویسے مکھن اور دودھ جیسی چیزوں میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی تو بریٹش نے مکھن اور دودھ نیدرلینڈ سے مگوانا شروع کر دیا نیدرلینڈ میں مارگرین یونی دودھ کا کاروبار کیا کرتے تھے اور اسی شہر میں لیور سابن بنا بنا کر سائیکل پر بیچا کرتے تھے شروع شروع میں مارگرین یونی کا دودھ اور مکھن کچھ خاص ذائقے والا نہیں تھا کہ بریٹش اس کو خرید سکیں ادھر لیور کا سابن والا کاروبار بھی کچھ خاص نہیں چلتا تھا بس بڑی مشکل سے اپنے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا لیکن مارگرین یونی نے ہار نہ مانی اور اپنے کام میں ڈٹے رہے ادھر لیور بھی اپنے کام کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھے ایک دن لیور اپنے سائیکل پر سابن بیچتے ہوئے مارگرین یونی سے ملاقات ہو گئی وہیں پر دونوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم دونوں مل کر اپنے کاروبار کو نئے سریشت شروع کریں تو پھر کیا تھا دونوں نے اپنے کاروبار پر خوب دیان دیا اور 1949 میں مکھن کی ایک ایسی پرادکٹ بنا لی جو ذائقے میں کافی اچھی تھی اور لوگوں سے کافی اچھا فیڈبیک ملا اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے کاروبار کو مزید فرنچائزز بنائی اور 1949 تک سو سے زیادہ فرنچائز نیدرلینڈ میں کھول ڈالی البتہ ان کو شروع میں کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ کافی زیادہ پیسہ اور ملازمین کی بھی ضرورت تھی لیکن ایک دن یونی اور لیور نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پرادکٹس کو لے کر خود دوسرے ملکوں میں جا کر بیچا کریں گے پھر کیا تھا لیور نے اپنے چلن ملازمین کو سمان کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور انگلینڈ جا پہنچے وہاں ان کے مکھن کو کافی زیادہ لوگوں نے سرہا اور کافی اچھا فیڈبیک ملا اور اب کی بار لیور نے سات ہزار ڈالر کا منافع لے کر واپس نیدرلینڈ آئے جس سے دونوں کافی خوش تھے انہی دونوں ورلڈ وار ٹو شروع ہو گئی اور یونی اور لیور کی آیائشیاں کے دن بھی شروع ہو گئے بریٹش حکومت نے یونی اور لیور کو اپنی فوجیوں کے لیے دودھ اور مکھن خریدنے کی پیش کش کی پھر کمپنی رات و رات امیر ہو گئی لیور نے اپنے سابون کا کاروبار دوبارہ سے شروع کیا اور جنگ میں انہی کا سابون استعمال ہوتا رہا انیس سو اکتالیس میں یونی اور لیور نے مل کر ایک کے بعد ایک پرادکٹ لانچ کی اور رات و رات امیر بن گئے اس جنگ کے دوران اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا تھا کہ انہوں نے دوسرے ممالک میں اپنی جا کر کمپنی کھول سکیں چنانچہ انہوں نے انیس سو اکاون کے بعد دوسرے ممالک میں جا کر بھی اپنی کمپنی کو مطارف کروایا اور خوب نام کمایا یونی لیور کی ایک برینڈ کے طور پر ابری یونی اور لیور نے اب کی بار کچھ نیا کرنے کو سوچا انہوں نے لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے کھانے پینے کے پرادکٹ ہائیجینگ کے پرادکٹ بنانے شروع کیے اور پوری دنیا میں اس کی مارکٹنگ کر کے کافی زیادہ پیسہ کمایا دوزہ سترہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق یونی لیور کی اس کمپنی میں سترہ لاکھ سے زائد ملازمین کام کر رہے ہیں اور ان کا سلانہ ریونیو سکسین ٹریلین سے تجاوز کر چکا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی یونی لیور سے آپ کو کافی زیادہ انسپائریشن ملی ہوگی آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت شکریہ اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ میری سپورٹ بھی کر سکتے ہیں